فروری دوہزار بیس میں نوٹھشٹ دلی میں دنگے ہوئے تھے اور اس دنگے میں کراول نگر علاقے میں انیل سویٹس نام کی دکان کو دنگائیوں نے جلا دیا تھا اور اسی میں دلبر نیگی نام کے شخص کی جلی ہوئی لاش ملی تھی پولیس نے اس پورے معاملے میں انویسٹیگیشن کیا تھا بارہ لوگوں کو دلبر نیگی کی ہتیا کے آروپ میں اس کے نام دیئے گئے تھے اس پورے معاملے میں اب دلی کی کڑکل ڈوما کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا بارہ میں سے گیارہ آروپیوں کو کورٹ نے پریاب سبوت نہ ملنے کے بعد بری کر دیا ہے جبکہ ایک شخص کو پولیس نے کورٹ نے دوشی مانا ہے اس وقت ہمارے ساتھ انیل سویٹس کے مالک دلی چنجی موجود ہیں دلی چنجی دوہزار بیس کا وہ فروری مہینہ جب پورا دنگا ہوا تھا آپ کی دکانیں جلا دی گئی تھی آپی کا کرمچاری تھا دلبر نیگی جس کی ہتیا کی گئی تھی جلی لاش ملی اب کورٹ نے فیصلہ دیا ہے گیارہ آروپی بری ہو گئے ہیں ایک کے خلاف اس کو دوسی شد مانا ہے کورٹ نے کیا کہیں گے سر یہ تو پولیس کی ناکامی ہوگی اس میں میں زیادہ کیا کہہ رکھتا ہوں جو کورٹ صحیح سمجھے گا وہی فیصلہ دے گا جی باقی جتنے لوگ تھے ان کو سجا تو ملنی ہی چاہیے تھے آپ کو لگتا ہے کہ پولیس کی انویسٹیگیشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی اور بھی آروپی تھے دوشی تھے کچھ تو خامیہ رہی ہوگی کچھ تو خامیہ رہی ہوگی جو ایسا کچھ ہوا آپ کی تو جو کوٹ کرے گا وہ ٹھیک ہی کرے گا جی قوٹ پر سوال کرنا تو میرا خام نہیں ہے کم سے کم آپ کو لگتا ہے کہ جو باقی کی آروپی ہیں وہ بھی گرفتار ہونے چاہیے법 جس نے بھی ہتیا کی اگر دوسی ہے تو بلکل ہونے چاہیے اگر دوسی ہے تو بلکل ہنے چاہیے کوئی اس میں چھوٹ ہونی ہی نہیں چاہیے دوسری ہے تو انہیں بلکل قرفتار ہونا چاہیے کیا سزا کی مانگ کرتے ہیں اب آپ کے حساب سے جتنی قرور حتیہ کی گئی اس حساب سے تو کم سے کم فانسی کم سے کم فانسی تو دولی چندی ہیں جنہوں نے اپنی دکان کھوئی دکان پوری طریقے سے جلا دی گئی اپنا وشواس پاتر نوکر کھو دیا جو ان کے ہاں کام کرتا تھا اور اس کی کتنے قرور طریقے سے حتیہ کی گئی کہ اب فانسی کی مانگ کر رہے ہیں جن لوگوں نے حتیہ کی تھی لیکن اب اس پورے معاملے میں کوٹ نے اپنا فیصلہ دیا ہے گیارہ اروپیوں کو بڑھے گیا ہے اور ایک کو دوشی کرا دیا ہے کیمرمن ویجا ممگین کے ساتھ کونک شرما ٹیوی نین